تاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کی فضل سے خدا کی فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں خدا کی فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے نات کا شیر پڑھ دیا اور لوگوں نے بڑی خاموسی سے سن لیا آپ مجھے کل نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لینا میں نے ایک شیر پڑھنا ہے مجھے اور اسی شیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آیا ہوں یہ ایک شیر ہے جو آپ کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے اور اگر آپ نہ زندہ ہو پاؤ تو یہ آپ کے قسمت ہے میں نے آج تک جہاں بھی پڑھا ہے پورا مجھمہ کھڑا ہو پر اس کتبال کیا ہے وہ شیر میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ آواز میری ہے شائر موجود ہے پڑھتا ہوں جنہیں اپنا نصیبہ بیدار کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہہ دے یا رسول اللہ پوری زندگی کے ساتھ تیاری کرنا باوازِ بلند جھوم کے کہنا یا رسول اللہ اب میں پڑھتا ہوں یہاں سے یا تو میرا مون بلکل طریقے سے بن جائے گا یا تو بلکل مکمل طریقے سے چینج ہو جائے گا اور جب چینج ہو جائے گا تو آپ لاکھ کوشش کر لو دلبر شاہی پھر چینج نہیں ہوگا جو دلبر شاہی کہتا ہے وہی کرتا ہے چونکہ دلبر شاہی کا گروہ خود دلبر شاہی ہے میں پڑھ دیتا ہوں یہ آخری وارنگ ہے اس کے بعد اور کوئی وارنگ نہیں ہے نہ تم چلاتے وہ دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں نہ سے وہ پہنے مدینہ ملا یا جاتا ہے نہ سے وہ پہنے مدینہ ملا یا جاتا ہے پھر اس پہ شاہِ مدینہ کلا چاہا ہے زرہ ایک بار حسین کا نام لے کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں یا حسین یا علی نصیب پہلے مدینہ ملا یا جاتا ہے نصیب پہلے مدینہ ملا یا جاتا ہے پھر اس پہ شاہِ مدینہ کلا چاہا ہے اتنا خوبصورت مجمع ہے کوئی ایک جوان کو کھڑا ہو کر کے نعرہ لگانا چاہیے تھا جواب دیں سب لوگ جواب دیں کیا کہنے یا رسول اللہ نہیں چھوڑے یا علی ایک شیر پڑھ دیتا ہے میں نے ایک شیر پڑھ دیا اب منکبت کا ایک شیر پڑھتا ہوں یہ دو میں نے نات کے شیر پڑھ دیا اب منکبت کا شیر پڑھتا ہوں بغیر پانی کے کشتی نہیں جلا کرتی بغیر پانی بغیر پانی کے کشتی نہیں چلا کرتے بغیر پانی کے کشتی نہیں چلا کرتے مگر ولی تو خدا کی قسم چلا کرتے اللہ علی یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات مزار خواجہ سے اور ایک شیر صرف دیتا ہے جن کو خاجہ قریب نواز سے محبت دے وہ ہاتھ اٹھائے اللہ ہی لٹھے ہوئے میں نے اٹھانے کو کہا گیرانے کو کہا نہیں تھا کل آپ ہاتھ اٹھانا آئے اچھا خاصا کرتا پجمہ پہن کر کے بیٹھا ہے لگ رہا ہے کہ صاحب جی ہے ہٹ 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 اٹھاؤ یا تو تم بہت چلانک ہو یا تو مکمل میں ہو میں نے کہا خاجہ کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ اور تم ایک دم ایسے بیٹھے ہو جسے راجہ ہے تم ہی ہے کہی دو یا خاجہ المدد اب ایک شیر سن لے مزار خاجہ سے آواز آ رہی ہے یہی کہ مزار خاجہ مزار خاجہ سے آواز آ رہی ہے یہی مزار خاجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائے کہ بھارت کو ہم ہوں 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 زندہ بات اللہ اکبر تاجو شریعہ تاجو شریعہ مزار خاجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائے کہ بھارت کو ہوں 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 اور ایک شیر سن لے چلاتے ہیں بلاتے ہیں ایک شیر سن لے پہلے مسرے میں آپ کو انشاءاللہ کہنا ہے دوسرے مسرے میں آپ کو اختیار ہے جو چاہو وہ کرو ضرور ان پہ خدا کا عذاب آئے گا انشاءاللہ جتنے زندگی کے ساتھ اور جتنے حوصلے کے ساتھ مقصود صاحب نے مجھے بھلائے تھا اس کا دس پیسہ حصہ مجھے ابھی تک دکھانے ہی ضرور ان پہ ضرور ان پہ ضرور ان پہ خدا کا عذاب آئے گا جو مسجد جیتوں کے جو مسجد جیتوں کے میں ناروں پہ بم چلا بے شہد بے شہد انشاءاللہ میں ناروں پہ بم چلا تی ہے جو مسجد جیتوں کے میں ناروں پہ بم چلا آتی ہے نا تو چلاتے ہو دنیا بھائی اُس کو بند قدوس تنے سے بیشتے ہو رہے ہیں جی آج چاند چاند حسن بھائی کہہے کہ آج چاند کی گیارہویں شریف ہے پوری دنیا میں لوگ سرکار غوثے پاک کی یاد منا رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ آپ بھی سرکار غوثے پاک کی یاد منایں گے آجیں منائیں گے بڑے نصیبے کی بات ہے کہ سرکار بڑے پیر دستگیر روشن زمین پیروں کے پیر میروں کے میر نیر کی یاد منا رہے ہیں مسکرائیے اپنے نصیبے پیناس کیجئے کہ آپ غوثے پاک کے مرید ہیں پوری انڈیا نہیں پوری دنیا میں چاہے جتنے بڑے پیر ہوں کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں نے کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ پھلانک کے ہاتھ میں دیا نہیں کہتے ہیں وہ کہتے کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوثے پاک کے ہاتھ میں دیا سلسلہ کوئی بھی ہو سب کا سلسلہ بڑے پیر دستگیر روشن زمین سے جاکے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فائزان غوث العظم تو لما حسن عزاد حر صاحب نے یاد دلا دیا ہے تو میں بغداد شریف کا سفر کرنا چاہیتا ہوں